کیا حلدی اور میم سے کینسر کا علاج ممکن ہے؟ یہ سوال ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ حال ہی میں نوجود سنگھ صدھو اپنی پتنی کے لیے کچھ ایسا ہی دعویٰ کرتے نظر آئے ان کا کہنا ہے کہ شگر فری ڈائیٹ گھریلو نسخوں سے ان کی پتنی نے سٹیج فور کینسر کو بھی مات دے دی وہ بھی چالیس دنوں میں یہ پورا معاملہ جب باہر آیا صدھو کے بیان باہر آئے اس کے بعد ٹاٹا میموریل اسپتال کے وششگیوں نے ان کے دعویٰ پر آپتی ظاہر کی ہے ٹاٹا میموریل اسپتال کے وششگیوں نے کینسر پیڑیتوں سے آگرہ کیا ہے کہ کینسر جیسی گمبیر بیماری کے معاملے میں اگر وہ ایسے اپرمانک اپچار پر بھروسہ کریں گے تو پھر ان کے لیے یہ خطرے کی گھنٹی ہو سکتی ہے کینسر کا لاج صحیح سمیہ پر نہیں ہوا تو بات خراب ہو سکتی ہے کینسر جیسی گمبیر بیماریوں کے لیے آج ہم اسی پر چرچہ کریں گے دونوں طرف کے باتوں پر ہم چرچہ کریں گے کیونکہ کچھ لوگ ہیں انٹرنیٹ پر جو صدھو کی باتوں کا سمرتن بھی کر رہے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو صدھو کی باتوں سے اتفاق نہیں رکھتے اور وششگیوں کی بھی اس پر رائے بٹی ہوئی ہے آج ہم چرچہ کریں گے اس پورے مدے پر میرا نام ہے دیپک ڈوبھال آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے خبر آپ کا فائدہ پہلے یہ ریپورٹ دیکھئے لوٹ رہا ہوں مہمانوں کے ساتھ یہ اناؤنس کرتے ہوئے پوروک ریکیٹر نفجوت سنگھ صدھو نے حالی میں ایک پریس کانفرنس میں دعویٰ کیا تھا کہ ان کی پتنی نفجوت کور نے سٹیج فور بریسٹ کینسر کو ڈائیٹ اور لائف سٹائل میں بدلاف سے ہرا دیا ہے صدھو نے دعویٰ کیا کہ اس ماملے میں ڈاکٹروں نے ہار مان لی تھی لیکن ان کی پتنی کی ہمت اور درد سنکلپ نے اس خطرناک بیماری کو ختم کر دیا صدھو نے کہا کہ اس کے لئے ان کی پتنی نے لائف سٹائل اور خان پان میں کافی بدلاف کیے اور مہز چالیس دنوں میں کینسر کو ہرا دیا صدھو کے مطابق نفجوت کور صدھو کو سٹیج فور کا انویسیف کینسر تھا انہیں دللپ میٹاسٹیسز کے لئے بریسٹ سرجری بھی کرانی پڑی لیکن ان کی پتنی نے جیون شیلی میں بدلاف اور گھریلو اپائیوں سے سٹیج فور کینسر کو بھی مات دے دی اور اب وہ پوری طرح سے سوست ہے حالانکہ ان کے دعوو کو ٹاٹا میموریل اسپتال کے وششگیوں نے خارج کیا ہے اسپتال کے ڈیریکٹر ڈاکٹر سی ایس پرمیش نے سوشل میڈیا پلیٹفورم ایکس پر بیان جاری کیا ہے انہوں نے کہا کہ ایسے دعوو کا سمرتھن کرنے کے لئے کوئی پھوس ویجیانک پرماند نہیں ہے انہوں نے یہ بھی پشٹ کیا ہے کہ نوزود کور کی ریکاوری سرجری اور کیمو تھرپی سے ہوئی ہے جو کہ کینسر کے علاج کے پرماند اور ویجیانک طریقے ہیں اب یہ بھی جان لیتے ہیں کہ نوزود سنگھ سدھو نے کون سے گھرلو نسکے اور اپائیوں سے ان کی پتنی کے کینسر کے ٹھیک ہونے کا دعویٰ کیا تھا تو اپنی پریس کانفرنس میں ان کا دعویٰ تھا کہ ان کی پتنی نے نیمبو پانی کچھی ہلدی ایپل سیڈر وینےگر نیم کے پتے تلسی اور قدو انار، گاجر آولا، چکندر اکھروڈ جیسے پھلو اور نٹس کا سیون کیا انہوں نے پانی کے پی ایچ لیول سیون پر بھی زور دیا اور اسے کینسر کو شکاو کو بھوکا رکھنے کا طریقہ بتایا انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے ڈائیٹ میں انٹی انفلمیٹری اور انٹی کینسر کئی چیزوں کو شامل کیا حالانکہ جانکاروں کا کہنا ہے کہ ان کے ان دعویٰ کا انہوں نے کوئی ویجیانک آدھاریا پرمان نہیں دیا ہے ٹاٹا میموریل اسپتال سے جڑے دو سو باسر ڈاکٹروں کی اور سے سائن کیے بیان میں ڈاکٹر پرمیش نے ایسے دعو کی آلوچنا کی ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ ضروری ہے کہ کینسر مریض ڈاکٹروں خاص طور سے کینسر وششگیوں سے سلحہ لیں کینسر کا علاج شروعاتی چرن میں سمبھو ہے یہ کینسر مریضوں اور ان کی پریواروں کو گمراہ کر سکتے ہیں ڈاکٹروں نے اس بات پر زور دیا کہ اس طرح کے اویجیانک دعوے گمبھیر نقصان پہنچا سکتے ہیں کینسر جیسی گمبھیر بیماری کی علاج میں دیری ہونے سے جان جوکیم کا خطرہ زیادہ بڑھ جاتا ہے ایک طرف نوجو سنگھ سدھو کے گھرے لو الاد سے کینسر ٹھیک ہونے کے دعوے کو کچھ لوگ سمرتھن دے رہے ہیں تو باقی ڈاکٹرز اور آم لوگ بھی میڈیکل سائنس پر ہی وشواص رکھنے کی سلحہ دے رہے ہیں ویسے اس پورے ویوات کے بیچ ایک گور کرنے والی جانکاری یہ ہے کہ نوجوز سنگ سدھو کی پتنی نوجوز کور سدھو بھی خود ایک ڈاکٹر ہے اور وہ پنجاب سواستو بھاگ میں کام کر چکی ہے بیرو ریپورت زی میڈیا